بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی سموسہ فول کرنے کی پانچ ٹیکنیک جو کہ بہت ہی زبردست ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلی ٹیکنیک میں ہم ایک راؤنڈ شیٹ کو فول کریں گے بیچ میں سے اور اس کو سینٹر میں سے ہی ہم کسی بھی پینسل یا اسکیور وغیرہ کی مدد سے پریس کریں گے اس طرح سے اس کو پر نشان آ جائے گا واپس میں سٹک بھی ہو جائے گی اور پھر ہم اسے نائف کی مدد سے کٹ لیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ بیچ میں سٹک بھی ہو گیا ہے آپس میں اس طرح سے ہم اس کو پاکٹ بنا لیں گے اور اس کے اندر جو بھی آپ فلنگ کرنا چاہیں وہ آپ فلنگ اس کے اندر فل کر دیں بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے فلنگ اور کم بھی نہیں ہونی چاہیے اور چونکہ یہ بہت ہی آسانی سے پریس ہو کر سٹک ہو جائے گا اس لئے ہم اس پر پانی وغیرہ لگانی کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ آہستہ سے فولڈ کر کے دبائیں گے تو یہ پریس ہو کر اسٹک ہو جائے گا آپس میں اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا ہمارا ساموسہ بن گیا ہے اب اس کو ہاتھ سے اس طرح سے امپریشن دیتے ہوئے اور تھوڑا سا دباتے ہوئے آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت سا اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا سپائرل کی طرح کا ڈیزائن ہو گئی دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ایک راؤنڈ ساموسہ شیٹ لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم جو بھی فلنگ ہے وہ ایٹ کریں گے ایک سائٹ کو دوسری سائٹ کے اوپر فول کر دیں گے اور اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر تھوڑا سا فول کر کے ڈیزائن بنانا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو فول کریں گے دونوں کونوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر اور اس کو دبا دیں گے اس طرح سے بہت ہی خوبصورت سا ہمارے پاس ایک ساموسہ ریڈی ہو جائے گا جو بھی یہ دو کی ریسپی ہے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہ آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تیسے طریقے میں ہم ایک راؤنڈ شیٹ لے لیں گے اور اس کو نائف سے کٹ لگا لیں گے اس طرح سے اور کناروں تک نہیں لے کر جائیں گے وہ صرف بیچ میں رکھیں گے اور اس کو دوسری سائٹ پر پلٹ کر فولڈ کر دیں گے اندر والی سائٹ کو آپ کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ کو اس کو پریس کر لینا ہے اور ساموسے کی شیپ دینی ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ سٹک ہو جائے گا اور اس کو دبا کر آپ اس طرح سے ایک ساموسے کا پاکٹ ریڈی کر لیں گے اس کے اندر آپ کو فیلنگ کرنی ہے فیلنگ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے سٹک کریں گے تو اندر سے آپ اچھی طریقے سے سٹک کریں تاکہ یہ فلنگ باہر نہ آئے اب جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو بھی آپ کو دبا کر اس کو پریس کر دینا ہے یہ بہت ہی آسانی سے پریس ہو جاتا ہے چونکہ دو جو ہے یہ گیلہ ہے اس لیے بہت ہی آسانی سے پریس ہوتا ہے تو دیکھیں یہ پریس کرنے کے بعد اس طرح سے ہمارا ایک اور سموسا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ تیسری ٹائپ تھی سموسے کی اب ہم ایک اور طریقے سے سموسا بنا کر دیکھیں گے کہ ایک اور سرکل لے لیں گے جتنا بڑا یا چھوٹا آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اس کو فول کریں گے فلنگ رکھنے کے بعد اور فلنگ رکھنے کے بعد فول کر کے اس کو دونوں سائیڈوں کو اچھے طریقے سے ہمیں چپکا دینا ہے آپس میں اگر آپ کو چپکانے میں اسے پرابلم ہو تو آپ ہلکا سا اس پر پانی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کورنر والی سائٹ سے اسے فول کرتے ہوئے آئیں گے اس سائٹ کو پہلے اندر کی طرف فول کریں گے اور پھر باہر والی سائٹ کو اندر ہی فول کرتے چلے آئیں گے دوسرے کنارے تک اور اس طرح سے جیسے پوری ہوتی ہے اس طرح کا ایک سموسا ریڈی ہو جائے گا ہمارے پاس منی سموسا میں یہ ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس چوتھی جو ٹائپ تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے سموسے کی اس کے بعد ہم جو لاسٹ سموسا بنا رہے ہیں اس میں ایک سرکر لے کر اس کو آپ کو اس طرح سے نشان لگا کر کٹ دینا ہے دو سائٹ سے سموسے کی شیپ میں اور وہ والی سائٹ دوسری سائٹ پر پلٹ کر اسے اچھی طرح سے سٹک کر دیں گے جو اس کی تین سائٹس ہیں تمام سائٹس کو آپ کو سٹک کر دینا ہے تاکہ فیلنگ باہر نہ آئے اور جو دوسری والی دو سائٹس ہم نے چھوڑی تھی اس میں ہمیں اس طرح سے کٹ لگا کر اس طرح سے ہمیں کٹ لگانے ہو اس طرح کی ایک سائٹ کو دوسری سائٹ پر لائیں گے اور جو دوسری والی سائٹ ہے اسے پہلی والی سائٹ پر لے جائیں گے اور اس طرح سے یہ ایک ڈیزائن بن جائے گا ہمارے پاس تھکنس بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی جب ہم سموسے بناتے ہیں ڈیزائن والے تو کیونکہ اس میں کافی سارا لو استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کی تھکنس بہت زیادہ نہیں رکھئے گا تو اس طرح سے ایک جو چٹائی ہوتی ہے اس طرح کی شیپ بن جائے گی تو ضرور پانچوں طریقوں سے آپ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں سموسے بنانے کے لئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ریسپیس آپ کو کیسی لگتی ہیں اور یہ ٹیکنیکس آپ کو کیسی لگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ